منیجر صاحب جی کا جہاں بڑھا رہا تھا پہلے جروس آئے کار سے سکاڑا رہی سرسا اکٹر اکٹر بربر کے تو ہمارے نار سے مطاق گدرانے کا ہم دونوں پیدر آئے رانیاں جب ہمارے پر رحمت ہوئی ہے گناہ گاروں پر تو منیجر صاحب جی چوارے سے اتر رہے تھے بابا جی میں آپ کے چرموں میں رہنا چاہتا ہوں پوچھیں منیجر صاحب جی پھرمان لگے بھی ماتا پتا کے عجاجت کے بغیر ہم رکھتے تھے تو ماتا جی بھی گئی تھی ماتا جی بھی پوچھا کہ یہ آبدا یہ ہے تو منیجر صاحب جی نے میرے کو پور نمائتمہ کے ساتھ جگمال آلیا آگے ایک مینہ پانچ دن رہے مارے پتا جی کا سواب بڑا سگت کا پہنجی تھے جبردستی رہ کے آگے منیجر صاحب جی نے بلایا کہ آپ کو گھر بڑے آتوان کے بھیجیں گے پھیر آئے گا گھر آگے بمار ہو گیا بہت سکت بمار ہوئے کوئی لازلہ ہو چور مار سرسون منیجر صاحب جی کا ماں پتا جی مارے گئے گورا گرمک شاعت کہ جی بمار بہت رہے نکے میں کہ یہ بابا جی کنے بھیج سے تیری مہو جائے میرے کو منیجر صاحب جی نے الگ بلاگی کہیا کہ تیرا ٹیم آگیا کوئی دوائی نہ لگی تو پرشاد کا اثر کا اپنے کام میں جن مستانہ جی آتے کبھی جنبی بانتے امرودوں کا پرشاد شاڑیا تو میرے ہاتھ میں تین مرود آگئے تو منیجر صاحب کو بتایا کہ انہاں مرودہ نے تیری ایکشن کیتا ہے سنتوں کے ہاتھوں کا پرشاد تھا اس میں رحمت تھی تو جب گھر آگے بمار ہو گیا تو پہلے نام میں مارا ستناف سنگھ سے دیا ہوا تھا دیرے آنے سے پہلے کی بات ہے پھر میں مارے بہنیں کھنٹ پاٹ کراتی تھی میں گردوارے کی سیوہ کرتا گرنسیوں کی سیوہ کرتا انہوں نے بھی میرے کو ایک پوڑی کا پاٹ سکھا دیا تھا ایک امکار ستگر پرشاد کرتا پھرک نرپاو نروہر اکال مورت ایجونی سے پھنکر پرشاد یہ بھی میں پاٹ کر رہا ہوں پھر میں منیجر صاحب سے ایک نام لے لیا اب تسلیق اس پر کریں بھئی دو بیڈیاں بڑا بھوم مارتا قدم ٹکال ہے ایک پاسے اتنی تقریب ہوئی تو رات کو سوچا بھی آج سوڑا نہیں جس در بھی شہرہ ہوگئے ادھر جائیں گے پہلے مارا ستناف سنگھ کا سیمنان کریا دو گھنٹے پھر وہ پریمیو کا پارٹ پڑے دو گھنٹے پھر میں منیجر صاحب سے سیمنان کریا تین بجے گھٹا ہوں تو منیجر صاحب سے سامنے آرے میں بیٹھے کو نہیں داگی ایسے کھونڈی کرتا ہی کہنے بھئی جاغ نرہ لگایا تسلیق ہوگی مہیاں جی دیرے آجا ستا سو آئی جب میرے کو جاغ آئی تو پشاف کے رائیں میرے کھون آنا شروع ہو گیا ڈانٹ کو پڑایا ٹکا لگایا ماتا پتا کیا لگے تو بچ دا نگا آٹھ بن ہے منیجر صاحب نے فرمایا تھا ہاتھ بن ہے تو دیرے چلا جائے دیرے آئے بابا جی تھوڑے پر بیٹھے بڑے خوش ہوئے جوٹی لگایا ہے مہر لگاؤ جی گرمان پھولا بغیرہ سادو وہاں کرسیوں سے گھوٹی کر رہے ہیں اور میں لنگر کی دوار کے ساتھ پیٹھا کوئی لنگر پھکا رہا ہے کوئی سبجی کاٹ رہا ہے آواز شکھ رہی ہے کسی کو جانتا نہیں تھا تو دل میں خیال آیا بھی کیوں لنگر میں سبا کر سکتا ہے کسی نہیں چلا سکتا بمار بہت ہے تو مرچا پاڑی ہوئی مرچا توڑ رہا تھا ملیجر صاحب جی آئے کیا کردہ ہے مہر جی مرچا توڑ دا شاہر تیری ڈیوٹی لگائی ہے مخل لگاؤ جی چلو سوچ کی بتانے شام کے ٹائم میں گیٹ پر بیٹھا ننسنگ لنبردار گدرانے والا گیٹ پر اور نرمے کے کھڑے ہوئے ملچا صاحب جی آئے کیا کردہ ہے مہر جنرمے تیری ڈیوٹی لگائی ہے لگاؤ جی تو میرا لنگر کا خیال بھی لنگر میں سبا کر سکتا ہے تو ملچا صاحب جی ایسے دوکمنٹ خیال میں ہوئے کہ نے تیری ڈیوٹی بھی لنگر میں لگا دی خوش ہے مکہ آن جی آو میرے پیچھے پیچھے آج لنگر میں لے آئے کہ نے بھی فضی پرتی کرنو اس دن کے بعد رحمت ایسی ہوئی منیجر صاحب کی دیا میر ہوئی کہ پنگلے پاٹ پا جرا دیئے چھے مینے ہوگے سے روٹی نے کھائی تھی تو منیجر صاحب جی کا بجن پورا آیا کہ آٹو بند کے پیجنگے میں کسی کے پاس دکرہ نکرے تھا گریبی بہت تھی مستانہ شاہ کلوچستانی کا نام لیا ماتا پیتا نے رحمت تھی گام میں ڈیرہ تھا تو شیوہ کرتے تھے ان کی دیا میر سے آج رون کی میلہ ہو رہی ہے منیجر صاحب جی کی دیا میر مستانہ جی کا حکم منیجر صاحب جی کی اندر کام کریا ان کی پرشادنیں وہ خطابوں میں منیجر صاحب جی نے تک ہے تو آپ کا بڑا بڑا پیار ہے بھئی میرے کو تو آتا کچھ نہیں ساتھ سنت کا لنگر پکایا ہے اور سنت کا پیار گلتیاں بھی بہت ہوئی پر رحمت بابا جی کی ایک دن منیجر صاحب جی آئے کہ انہیں دروازہ بند رکھنا کوئی اندر نہ آئے ایک ہی لنگر تھا گیٹ کھولتے کھولتے میں تو آکھ گیا تو آتا گون رہا تھا منیجر صاحب جی نے گیٹ کھولیا میں کھولیا تو مہجر صاحب جی آتا بڑے دکھی ہوئی تو منیجر صاحب جی تھے سب سے بعد میں آئے پرما بندیا ہویا کہنے بھئی تیرے تے سارے تیرے بڑے تیرے سے نراج آئے میں بابا جی آپ تو خوش ہو کہ میرے تھا کہ روم روم خوش ہے کہ مانگ کی کچھ مانگ نہیں میرے موں میں سے ایک ہی واج نکلی بابا جی دیا میر کرو آپ کی رحمت چاہیے اور کچھ نہیں میری تو بابا جی اتنا کہہ کے چلے اج میں سپیشل تیرے باستی آیاں کے نہیں بس دیا میری مانگی بابا جی سے ان کی دیا میر سے آپ کی درشن کر رہے ہیں اور بھئی کچھ نہیں میرے کو آتا ایک میں جو ایک ممرضی سا آدمی ہوں لنگلگی سیوا کہتا تھا کبھی سرسنگ نہیں سنیاں کبھی مجلس میں نہیں بیٹھے سرسنگ کے بعد مکیل شاہد جی کے پاس ہم بیٹھتے دو مبر کمرے میں تو کبھی بابا جی مارے کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے مغیر مکیل شاہد بابا جی کے ساتھ سب چلے جاتے ہیں اپنے کو لجاتے نہیں ہیں کہ اپنے کو لجاتے نہیں بابا جی تو اب مکیل شاہد کہیں باری کہیں دے یار میری تھی تیری ایک ہی بات ہے کہنا میرا نام بادرچند ہے تیرا نام چند ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کئی پروگرام کراتے ہیں پروگرام جاں کیا ہوتا ہے تو رکھیں گھنے والے گھنے ہیں پر رحمت سب گردی بابا جی رحمت مسانہ جی دا پرساد قادا منیجر صاحب دی رحمت اور اب مارے جی صاحب جی آپ کو پسند سنائیں گے تو آپ کا بڑا بڑا پیار شکرانہ ماتمہ پھولا جی بھی مرے شہنشاہ جی کے پیارے ہیں بھئی کہیں پھولا کینا جی ہاں پھولا جی ان کے تو بھئی یہ تو کھان ہے مسانہ جی کی بچنے لوگ نے بڑا مسانہ جی کی لانت دان چالی اتنی کوئی نہیں جل سکتا ماں باپ کا پیار چھوڑیا بھوک پیار چھوڑی سونے نہیں دیتے تھے تو مسانہ جی چھوڑا چھوڑنے کے بعد تیر باری در سندھیے چور بار دیرے میں ایک واری ایک واری جنگوار واری ایک واری گھر میں تو شہنشاہ بھئی خود قضاء تھے وہ تصدیق کرو جس نے بھی نام لے رکھا بروسے سے نام جپو بشوات سے نام جپو پھر مالی پڑھنے پڑھے گا نہیں تو کچھ نہیں پڑھنے پڑھتا ہمارا من بروسہ نہیں کرتا کہیں سے بھی نام لے رکھا ہے بشوات سے سمیرن کرو سدگر حاجر ناجر ہے مستانہ جنہیں سمیرن کرنی ہیں کہ اُلٹا پھُلٹا کیسے بھی سمیرن کرو ہاں جی دن دن ستگرو تیرہی آسرہ پرمسانت شابن شاہی ملجہ صاحب